ایک کیس اور آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا میں جو ریفیجی کیسز ہوتے ہیں کینیڈا میں اس کے بارے میں کچھ گراؤنڈز ہوتے ہیں جو نیکسس گراؤنڈز کہتے ہیں اس کے پہت آپ کو ایک ریفیجی سٹیٹس ملتا ہے تو ان میں سے ایک جو گراؤنڈ وہ بھی ہے کہ ممبرشپ این ارپولٹیکل اپینین یا ممبرشپ این ارپولٹیکل گروپ سوشل گروپ کہتے ہیں اس کو تو اگر آپ بائی سیکسول ہیں ہمو سیکسول ہیں اس طرح کی اگر آپ کے پاس کچھ بھی اس طرح کی ایکٹیوٹیز ہیں تو اس کے بیس پہ بھی اگر آپ جس کنٹری سے آئے ہیں وہاں پر اگر آپ کو پریشانی ہے تو اس کے بیس پہ بھی آپ کا ایک ریفیجی کیس بن سکتا ہے کچھ کیسز میں تو یہ کیس ہم دیکھتے ہیں یہ کیس کیا ہے آج ہی پبلش ہوا ہے ڈیسیمبر 11 اوپر ڈیٹ لکھی ہے اور ہے بھی میرے شہر میں اچھلی میرے کنی پتا تھا کہ میرے شہر میں ہی ہے پاکستانی ریفیجی کلیمنٹ gets third chance to prove his bisexual secure status in Canada دیرے دیرے پڑھتے ہیں اس کو ایک سرے کریں گی کیا ہے اس کیسے پاکستانی مین کو پاکستانی مین کو ریفیجی بورٹ کے سامنے پروف کرنا پڑے گا کہ وہ بائی سیکسول ہے اور اس کے بیس پر اس کا ریفیجی کلیم آگے پڑے گا تو نومبر میں کیا ہوا تھا کہ فیڈرل کوٹ نے رول کیا تھا کہ ان کو ان کو یہ یہ کہا انہوں نے کہ ہمیں شورٹ نہیں ہے کہ مسٹر راہت علی کہ ہمیں بائی سیکسول ہمیں نہیں پتا ہمیں پتانی چل رہا تو وہ طرح طرح کی questions پوچھتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ recite کریں گے تو فیڈرل کوٹ نے کہا کہ مسٹر علی کو ایک دوسری ہیئرنگ ملنی چاہیے ان کے لائر تھے ڈین بوبوٹ نے کہا ہے کہ تیسری بار کے جا کے ہم ریفیجی پروٹیکشن ڈیویزن میں جائیں گے اور پھر دوبارہ سے کیس کریں گے دیکھتے ہیں کہ اس بار ان کو لگتا ہے کہ نہیں ہے تو لائر صاحب نے کہا کہ آپ دیکھ لیجئے کہ کتنا اسٹرٹنگ ہے کہ بار 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 سیکسولٹی کے بارے میں questions پوچھے جائیں گے دیکھیں کہ کیا ہومو سیکسول جو کو جانا پڑتا ہے کیا طولیٹ کرنا پڑتا ہے اور پروو کرنا پڑتا ہے کہ ہمارے اندر بائسیکسولٹی یا ہومو سیکسولٹی جو انہوں نے شبد استعمال کیا وہ اندر ہے کے نہیں ہے کہانی اس کی کیا ہے کہ مسٹر علی تھرٹی تھری سال کے ہیں یہ پاکستان سے بھاگے ہیں اگست دوزار بارہ میں یہ اپنی جو سمری میں لکھا ہوا ہے ان کو تھرٹن ہوا تالیبان سے تالیبان نے کہا کہ ان کو سیفٹی کی ان کی وہ ہو جائے گی مار دیں گے شاید ایسا کچھ کہا ہوگا تو دوزار سولہ میں جو گنمن تھے کالیبان کے انہوں نے مسٹر علی کے پیرنس کو مار دیا اور ان کو تھرٹن کیا کہ ان کو اور ان کے بردر لیاقت علی جو ریفیجی ہیں انہائٹی سٹیچ میں تو ان دونوں کو جان کا خطرہ ہے تو یہ راحت علی یہاں پر اس دل سے ریفیجی سٹیٹس یہاں پر لیا ہے کینڈا میں تو سب سے پہلے جو جانوری یہ کی فوٹو بھی آئی ایکس کی تو یہ تو ایچھو جانوری فوٹو ہے راحت علی نے جانوری دوزار پندرہ میں راحت علی نے ریفیجی کلیم جو سنوائی ہوتی ہو گیا جو بورٹ تھا اس وقت بورٹ نے کہا کہ آپ کے جو کلیم ہے سیکسوالٹی کے اور آپ کی جو ڈیتھ وہ کہہ رہے ہیں کہ تالیبان ورہ آپ کو مار دیں گے کیونکہ آپ بائسکسول ہیں وہ کریڈیبل نہیں ہیں ہم وشواش نہیں کرتے کہ وہ ہیں اس کے بعد جو فیڈرل کوڈ جسٹس سلوی روزل کنکلوڈڈی نویمبر ڈیتھ آر پی جیسے سوال پوچھے تو وہ سوالوں سے نکل کے آئے نہیں کہ اس کی وہ صحیح ہے کہ نہیں ہے پھر دیکھیں آپ اس نے اور پوچھا کہ مشٹالی کو پوچھا کہ آپ کو کم معلوم ہوا کہ آپ بائسکسول ہیں کہ آپ کے پاس ہومسکسول ایکسپیڈینسز ہوئے کے نہیں ہوئے ویڈر یو ہیڈ میل ان فی میل سیکس رلیشنسی وغیرہ ہو رہا ہے اس طرح کی سوال پوچھے تو وہ بھی وہ بھی ریجیکٹ ہو گیا جو جو دوبارہ سے ایک جو سیکنڈ ریفیجی کلیم ہے وہ ریجیکٹ ہوا تھا مارچ دوہ دہارہ میں وہ پینل نے بھی کہا کہ ہم بلیب نہیں کر پا رہے ہیں کہ واقعی ان کے سیکسولیٹی ہے کہ نہیں ہے اس وجہ سے وہ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں تو یہ یہ بات ہوئی ہے آپ دیکھتے ہیں آگے کہا ریسنی کیا ہوا ہے ابiem vlے پابید کیا ہوا ہے اب ملد کیا ہوا یہ کہ응ت کے لئے یہاں ہے کہ وہ شکر شکر ایک پرشکریت ہے کہ وہ فرد میں خرشت کے لئے ایک سیکسٹا کیا ہے اور بگرام کے لائے دولتا ہے کہ وہ رو دولتا ہے کہ وہ حرکہ اور ایک کوشتیوقت ہے کہ وہ جو لئے اور بب واقعہ استرادا ہے جو چھسٹا کیا ہوا ہے سمجھا ہے کہ یہ سجادہ کا کہنا ہے ایک انسان سوچتا ہے کہ جی ریفیوڈی آ جائیں گے ریفیوڈی کر دیں گے اور ریفیوڈی میں کوئی بات نہیں جائیں گے اتنا سان نہیں ہے ہر چیز کو پروف کرنا ہر چیز کو ڈیسائید کرنا اگر آپ کا کلیم میں اس کو میریٹ بھی ہے کہ نہیں ہے تو یہ ایک اگزامپل ہے میں آپ کو دکھانے والا تھا اور یہ نیشنل پوسٹ ڈاٹ کام اوپر لکھا ہوا اس پہ ہے اور آپ ٹائپ کریں گے اگر تو آپ کے اس میں گوگل پہ آ جائے گا پاکستانی ریفجی پرائی میں ڈالے تھانکیو مریمچ ہمیشہ کی طرح آپ جرور کومنٹس کریں اور شیئر کریں تھنکس